اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مقدم نور الغدام اسباع الظلم شفیو لعمم صاحب الجود والکرم مولانا عبدالقاسم محمد عبدالعی التجبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعدها قد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ صلوات پڑے محمد میں اس مسجد میں اپنی زندگی کی پہلی مجیس خطاق کر رہا مگر آپ میں سے بہت سارے شہرے جانے پہ جانے بہت سارے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اتر پردیش کے بہت سارے ڈسٹک اور بہت سارے گاؤں اور بہت سارے حسینی علاقے اور بہت سارے مولائی دہات اور بہت سارے امیر علاقے یہ امیر لفظ میں نے اس لئے کہا کہ دنیا کے امیر بننے میں اتنا سہول نہیں ملتا جتنا حسین کے دروازے کے فقیر ہے مجھے اپنے قوم پہ فقر ہے مجھے اپنے قوم کے ایمان پہ فقر ہے مجھے اپنے قوم کے اسلام پہ فقر ہے مجھے اپنے قوم کی زبان پہ فقر ہے مجھے اپنے قوم کے جوان پہ فقر ہے مجھے فقر ہے کہ میں شیعہ ہوں اور مجھے فقر ہے کہ میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی لائف ٹیلی کاسٹ میری مجبوری ہے کہ میری زبان اور لفظ کو مجبور کریں گی کہ میں صرف آپ کے لئے نہ پڑھوں بلکہ میں ان کے لئے بھی پڑھوں جو مجھے لائف دیکھ رہے ہوں گے اور جو مجھے بعد میں دیکھیں گے بڑا مسئلہ اگر یہ چینل نہ ہو یہ کیمرہ نہ ہو تو باتیں الگ انداز سے کی جائیں جیسے گھر میں کی جاتی ہے لیکن یہ ٹی وی چینل کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر کا مین دروازہ کھول دیا گیا تو آپ محبت کی بات کر سکتے ہیں مگر دولت نہیں دکھا سکتے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا ٹھیک ہے نا سو کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک آپ کو بھی سنا پاؤں اور کچھ حد تک جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان کو بھی دیکھیں اس مجمع میں کثیر تعداد جوانوں کی جو ہمارے لئے ہمارا سرمایہ کل مولا کا تابوت اٹھانے والے ہیں کل مولا کا علم اٹھانے والے ہیں کل مولا کا تازیہ اٹھانے والے ہیں کل قوم کی بادوڑ سمالنے والے ہیں کل قوم کی پہچان بندے والے ہیں اس مجلس میں ملک کے بہتنی جرنلزم کے دنیا کے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں شیروسخن اور عدب کے امین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں میں دیکھ رہا ہوں عدلیہ سے اور وقالت سے اور کئی الگ الگ آئی ٹی سے اور کئی الگ الگ دپارٹمنٹ سے ذکر مولا سے اور الگ الگ معاملات اور الگ الگ دنیا کے جانکار بیٹھے ہوئے دیکھیں مجھ سے کہا تو گیا ہے ایک گھنٹہ لیکن آپ جانتے ہیں میں پیتالیس منٹ اور پچاس سے اوپر نہیں جاتا ہوں کھانے کا انتظام ہے اس لئے میری کوشش رہے گی کہ میں موضوع یا گفتگو اپنے وقت کے اندر ختم کر سٹارٹ سے آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے مجھے معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ فرمائیے گا دیکھیں عزیزوں ہم دنیا کی بہت اسپسٹ وادی قوم ہیں جو ہے وہ بولتے ہیں زبان ہے تو بھی بولتے ہیں زبان کٹ جائے آج سنو جہاں بھی دیکھو گے لوگ یہ کہتے ہیں محول خراب ہو رہا ہے جہاں بھی دیکھو گے آج کسی بھی سٹیٹ میں چلے جاؤ محول خراب ہو رہا ہے جس سے بھی بات کرو محول خراب ہو رہا ہے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا ہے کہ پھر اس سے بتر کوئی زمانہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا بھائے تم سے کیا کہہ رہا ہو خدا کیا بھائے جو زمانہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس سے بتر کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی کسی میں آستہ رکھتا ہے سال میں ایک بار اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہے سرکار کہتی ہاتھ کٹوا ہوگے تو جانے دیں گے سن رہے ہو جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے اسے دور آ رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین آئے اور جیون پہ وشواس آئے کہ زمانہ جھکتا ہے شیعہ کبھی نہیں جھکتا اور جملہ سننا کہنے جا رہا ہوں مختار طبیعتیں رکھا کرو کیونکہ شیعہ کا ہر بچہ مختار کی طرح ہوتا ہے شیعہ کا ہر بچہ مختار کی طرح ہوتا ہے یہ جملے بدلوں ہر شیعہ میں ایک مختار چھپا ہوتا ہے جملہ کہنے جا رہا ہوں ہر شیعہ میں ایک مختار چھپا ہوتا ہے بس ابن زیاد کے باہر نکلنے کی دیر ہوتی ہے مختار باہر آ جاتا ہے ہیسے 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 ہ شیعہ کو اس لیے نہیں ڈرائیا جا سکتا ایک تو اس کے دماغ میں خوف آتا ہی نہیں دوسرے اس کے گھر سے عباس کا عالم جاتا ہی تم نہ کہیں یہ جو غازی کا عالم اس کے گھر میں ہے یہ اسے بتاتا ہے کہ نو لاکھ کا مجمع بھی اگر تمہارے سامنے کھڑا ہے تو یہ مت دیکھو کس کے سامنے کھڑے ہو یہ دیکھو کہ سچ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ نہیں درود پڑھیں محمد بہت کم وقت میں ایک چھوٹا سا موضوع لے کے چلوں گا آپ کے سامنے اب میری مجبوری ہے جس صاحب آپ کو کیا کو سو آپ جتنے لوگ ہیں قانون کے دنیا کے جانکار علم و عدب کے جانکار بازار دنیا کے جانکار یہ جتنے جوان جو ایم بی اے ال ال بی پی ایس ڈی ماسٹرز کر رہے ہیں ان سب کو بس میری طرف متوجہ رہی ہے اللہ نے اللہ نے سب سے بڑی مخلوق جو بنائی اس کا نام انسان ہے انسان اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ جو ٹیلیویزن میں لوگ مجھے دیکھیں گے جو کل دو کھیں گے جو ایک سال کے بعد دیکھیں گے وہ کم سے کم یہ نہ کہیں کہ شیعوں میں کیا پڑا جا رہا ہے اصل بات تو یہ کہ شیعوں میں ہی پڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک ایک جملے پر پوری توجہ میرے جوانوں مجھے پتا ہے آپ کسرس سے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں اور اسے چار بڑی نعمتوں سے نوازا اور اسے چار بڑی نعمتوں سے نوازا اسے عقل دیا اور عقل پہ کنٹرول دیا عقل دیا اور عقل پہ کنٹرول دیا پھر اسے قرآن دیا سمجھئے گا بہت ایک اہم جملہ ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس ہے پھر اسے قرآن دیا پھر اسے خاتم النبیین جیسا پیغمبر دیا اور پھر ان کی آل پاک یہ چار بڑی نعمتیں ہیں آپ یہ سمجھئے کہ میں نے ایک سمندر سے جان سمندر کو ایک سمندر سے خزانے سمندر ایک سمندر سے اصل سمندر کو نکال کے پیش کیا ہے قطرے گننے بیٹھیں گے تو ہماری ستر اسی سال کے عمرے نکل جائیں گی اور پتا نہیں چلے گا کہ ہم ابھی سفر میں کہاں پہنچیں چار چیزیں اتا کیا جو ان چار چیزوں کے سائے میں رہتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ شیعہ ہے یہ چار چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو پھر یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے یہ چار چیزیں جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو یہ مقصد حیات سمجھ جاتا ہے پھر یہ سمجھ جاتا ہے کہ حیات کے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر لمحہ عبادت میں گزاریں ٹھیک ہے جوانوں سمجھتے چلے جانا بہت اہم گفتگو ہے معذرت کے ساتھ بھی تمہارے لئے نہیں ہیں شاید ان لوگوں کے لئے جو مجھے بعد میں سنیں گے اور لائف سن رہے ہیں تاکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے مگر میرے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ جو بیٹھے سن رہے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں جب یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے اور مقصد حیات یہ ہے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے ہر لمحہ وہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے تو خدا کہتا ہے علم کے نہیں بنا ہاں تم اکلوتی قوم ہو اکلوتی قوم ہو تم اکلوتی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے علم کی پھر تم سے کہہ رہا ہوں تم اکلوتی دنیا کی قوم ہو جہاں علم کی قدر ہے علم اگر جوان کے پاس ہے اور بڑھے کے پاس نہیں تو وہ بڑھا جوان کے سامنے جھک جاتا ہے علم کی قدر ہے تمہارے ہیں تمہارے ہیں ریفرنسز علم حوالے علم گفتگو علم نکات علم عدلہ علم جواب علم علم کے بنیاد پر بات ہوتی ہے علم کے بنیاد پر تھا کسی میں دم اگر انسانی رہبروں میں کسی میں دم تھوتا تو کہتے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو بھئی دیکھو میں نے کہنے کا انداز بدلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی نے یہ کہا میں انداز بدل رہا ہوں اگر کسی میں دم ہوتا کہتا نہیں کس نے روکا تھا یونان میں کہتا یونان میں کہتا عرب میں کہتا ایران میں کہتا فارس میں کہتا ہندوستان میں کہتا جاپان میں کہتا کہیں تو بولتا کوئی نہیں بولا صرف ابو طالب کا لال بولا اور جملہ کہوں سلامت رہو سلامت رہو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جوانو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں تم اگر پہنچا سکو تو میرے جملے کو پہنچا دینا علی نے کہا پوچھو مجھ سے سوال کرو مجھ سے وغیر بھائی پوری توجہ سوال کرو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو جو پوچھنا چاہتے ہو جو پوچھنا چاہتے ہو خدا کی قسم اگر پوچھ لیا ہوتا اگر پوچھ لیا ہوتا تو یہ چاند کا سفر چودہ سو سال بعد نہ ہوتا اگر پوچھنا چاہتے ہو اگر پوچھ لیا ہوتا چودہ سو سال کے بعد یہ دنیا کے پانچ ملک جو کہتے ہیں ہم نے بھیج دیا بھیج دیا ہم نے اور ہم نے بلا لیا اور ہم نے مٹی منگوالی اور ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں خدا کی قسم اگر علی نے بتایا ہوتا تو مشینوں کے جانے کا رستہ نہیں بتایا ہوتا آدمیوں کے جانے کا رستہ بتایا ہوتا ایک جملہ میں نے کانپور میں کہا اور کسی اور بھی مقام پہ کہا ہے اب اگر ہمیں حسوس کر سکو مجھے یاد آرہا ہے شاید میں نے لکنوں میں ہی وہ جملہ کا ذہن میں آگیا جوان بیٹھے ہیں اس لئے تمہیں آدھیہ کر رہا ہوں دیکھو علمی دنیا میں سو سال میں اب بھائی جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی وہ انٹرنیٹ کی کرییشن ہے مانتے ہو کے نہیں مانتے ماشاءاللہ سے جو لوگ چیٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں ان سے زیادہ تو کون ہی مان سکتا تھوڑی دیر کے لئے اگر پیکج ختم ہو جائے تو دکان کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیہ جلدی کھولو پیکج ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو سو سال کے اندر جو سب سے بڑی ترقی ہوئی انسانی دنیا میں وہ انٹرنیٹ کی ترقی ہوئی پھر انٹرنیٹ کی ترقی جب اپنے کمال پہ پہنچی تو پھر گوگل کا وجود ہوا گوگل کا وجود جب اپنے کمال پہ پہنچا تو گوگل میپ گوگل ارس کا وجود آیا کیا کیا انہوں نے اب جو کھربوڈ ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کام کرنے والوں کی محنتوں کو جمانے کے بعد زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا تو کمال یہ ہوا کہ باب کو جہاں بھی پہنچنا ہے گوگل میپ باب کو پہنچا دیتا ہے چونکہ آپ کو معلوم ہو کے نہ ہو کہ اس ایڈریس میں کس مکان کی طرف اشارہ تھا گوگل کو معلوم ہے کہ یہ مکان کہاں ہے کس کے پڑوس میں کتنی دور ہے کونسی گلی میں وہ گلی بند ہے کھلی ہے راستہ ہے راستہ نہیں ہے گوگل کو پتا ہے اب جو گھر کو ڈالر خرچ کرنے کے بعد گوگل نے دنیا علم کو جو متحیر کیا اس نام سے جسے گوگل میپ کہا جاتا ہے وہ جس کی وجہ سے آپ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں بند تو گیا مگر زمین کے راستے بتائے گا آسمان کے راستے نہیں بتا لگتا فکر کرو فکر کرو کہ تم علی کے ماننے والے ہو فکر کرو کہ کمہل کی کلائی پکڑ کے میرا مولا کہتا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں ابھی تو ملائی کیا ہے ڈھونڈو ڈھونڈو ابھی اور کچھ ملے گا آگے بڑھتے چلے جاؤ چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم بلندی تک جاؤ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ تم پستی تک جاؤ تو میرے ساتھ رہیے گا پوری توجہ تو انسان اپنی ارتقاء کے راستے میں کیا سمجھتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے اب عبادت عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے یا کیسے بلند ہو سکتی ہے دوکھ شاہب تو عبادت علم کے ساتھ اگر علم نہیں ہے تو عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے میں نے سوچا شاید علم آ گیا اب کام ہو جائے گا شریعت نے کہا نہیں اگر عبادت ہے اور علم ہے تو پھر ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی میں نے شریعت سے پوچھا اب کون سے چیز اس نے کہا خوف خدا جسے تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا خوف خدا خوف خدا کا مطلب سمجھ رہے ہیں خوف خدا مطلب انجینئر کو معلوم ہے کہ اگر پیسہ کھا لیں گے مٹیریل سستہ لگائیں گے بریج بنائیں گے گاڑیاں گزریں گی تو میرے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو جائے گا اسے بند کمرے میں کون ڈرائے گا سسٹم کرپشن کے پیچھے چل رہا ہے تو کون ڈرائے گا یہ اس کا بنانے والا ہے جو اس کے اندر ایک احساس پیدا کرائے گا نہیں میں ہوں نہ تیرے کھانے کا زامن میں ہوں نہ تیرے نام کو بچانے کا زامن میں ہوں نہ تیرے عزت کی حفاظت کرنے والا خبردار میرے بندوں کی زندگی کو زندگی سمجھنا تو اب کیا چاہیے خوف خدا چاہیے تقوی چاہیے میں نے سوچا شاید تقوی آ گیا تو کام ہو گیا آواز آئی نہیں تقوی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خلوس نہیں ہے بھئیہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے اتنے لوگ آئے ہیں باہر دور دور تک لوگ سن رہے ہیں بہت کھانا تقسیم کیا جائے گا لوگ اپنے اپنے گھروں تک کھا کے جائیں گے سب کچھ بیکار ہے اگر خلوس نہیں ہے ٹھیک ہے پورا موضوع سمجھا رہا ہوں جمانوں تمہارے لیے یہ جملے تمہارا آنا بیکار میرا پڑنا بیکار تمہارا سننا بیکار یہاں بیٹھنا بیکار سب ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ حسین کو بریانی نہیں تمہارا خلوس چاہیے تمہارا خلوس چاہیے ایک بانی ہے مجلس میں تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم دو لکمہ کھا کے جاؤ وہ تو اس کی خواہش ہے کہ جب گھر پہ بلاؤ تو اس کا گھر تھوڑی ہے حسین کا گھر ہے اور یہ اس کی بنائے ہوئی نیاز نہیں ہے حسین کے نوکر نے حسین کے عزیزوں کے لیے کچھ بنایا ہے محسوس گھر با رہے ہو تو خلوس ہے تو پہلے پہلے عبادت سب سے بڑی چیز عبادت میں علم اس سے بڑی چیز علم تقوی اس سے بڑی چیز تقوی میں خلوس اس سے بڑی چیز خلوس میں نیت خلوس میں نیت ایک مجلس یہاں ہو رہی ہے بیسیوں ہزار لوگوں تک مولا کا تبرک پہنچے گا ایک مجلس ایک جھوپڑی میں ہو رہی ہے نظر کے سامان کے لیے اس کے پاس چینی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں خلوس نہیں اور وہاں خلوس ہے تم بتاؤ حسین کو کیا پسند آئے گا سمجھ میں آئے بات خلوس خلوس کے بعد نیت نیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اب جملہ کہنے جا رہا ہے کل برشہ سمجھنا تمہیں ہوگا نیت سے بڑی بھی ایک چیز ہے نیت سے بڑی بھی ایک چیز ہے نیت سے بھی ایک بڑی چیز ہے جس کا نام ہے ولایت میں نے ولی پڑھ دی مجلس پڑھ دی تمہارا در پہ ولایت اگر نیت اچھی ہے علی کو مانتے ہو مگر وہ نہیں مانتے جو محمد مانتے ہیں تو ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں نہیں پریکٹیکلی دکھا دوں تاکہ موضوع آگے چلے پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں دیکھو عبادتوں میں نماز سب سے بلند نماز میں سجدہ سب سے بلند یہ سجدہ بھی کم ہو جائے گا اگر پڑھنے والا سفر میں چلا جائے عبادتوں میں روزہ سب سے بلند روزے میں رمضان سب سے بلند رمضان میں کچھ خاص دن سب سے بلند اسے دن بیمار پڑ جاؤ حکم خدا اڑ جائے گا دولت نہیں ہے زکاة ختم ہو جائے گی خمس کنارے ہو جائے گا پیسہ نہیں ہے حج کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ہر عبادتیں ختم ہو جائیں گی لیکن تمہارا پانچوہ امام کہتا ہے ایک ہی چیزہ بھی لایا نہ جیتے ختم ہو گی نہ مرتے ختم ہو گی نہ ساسوں میں ختم ہو گی نہ راتوں میں ختم ہو گی نہ دنوں میں ختم ہو گی نہ بازار میں نہ دربار میں نہ سیرہ میں اسی لیے تو اسی لیے تو ہمارا ایمان کبھی نہیں بدلتا ہم دربار کے باہر بھی علیہ دربار کے باہر بھی ہماری زبان پر یا علی ہوتا ہے دربار کے اندر بھی ہماری زبان پر یا علی ہوتا ہے ایمان نہیں بدلتا ہمارا کیوں کیونکہ عبادتوں کی قضا ہے ولایت کی کوئی قضا نہیں ہے کوئی قضا نہیں ہے ولایت کی اور ایک جملہ کہوں پھر جملہ کہہ رہا ہوں سیاست سے انکار نہیں ہے بڑی واجب چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے آپ کو کرنا چاہیے گھر میں نہیں کرنا چاہیے پارٹی میں جا کے کرنا چاہیے بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بہنوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے عزیزوں میں نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو موقع ملے ہندوستان کی پاچیوں میں سیاست کرنے کا ضرور کیجئے سیاست برا نہیں ہے بڑی اچھی چیز ہے پھر کہہ رہا ہوں اسے لوگوں نے بدنام کیا ہے بدنام لوگوں نے اسے بدنام کیا ہے ورنہ سیاسی دنیا میں سیاسی دنیا میں اگر ایشیا میں دس نام مجھے گنا ہوگے نا تو اس میں چار شیہ ہیں کبھی سٹیڈی نہیں کیا ہے تم نے ذرا سے زمین سے اوپر اٹھ کے دیکھا کرو گوھر سے سیاست کی دنیا میں جہاں دو سو کروڑ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور دو سو کروڑ لوگ کئی گروپ میں بنے ہوئے ہیں اور ان گروپ میں دس بڑے لیڈر ہیں دس بڑے لیڈر تو ان دس بڑے لیڈر میں چار شیہ ہیں اور کمال کی بات ہے کچھ لوگ سیاست میں رہے کے بھی لیڈر نہیں ہے وہ سیاست چھوے بینا بھی لیڈر ہے چھوے بینا بھی لیڈر ہیں انہیں پوری دنیا لیڈر مانتی ہے کمال ان کا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے کسی سے ملنے نہیں جاتے ہیں لوگ ان سے ملنے آتے ہیں آپ پاپ کو دیکھئے آپ پاپ کو دیکھئے آپ کے ایت الاسستانی سے ملنے کے لیے عراق میں ان کے دفتر میں گئے کے نہیں گئے کیوں کیوں اس لئے کہ ہر باعزت باعزت سے ملنے جانے میں بے عزتی محسوس نہیں کرتا بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کا ملجل کے درود پڑھا محمد وار اب میں جلدی جلدی موضوع خط کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا آپ میں جب ولایت کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ میں یقین آ جائے گا کیا آ جائے گا ہاں ولایت کے پاس آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ confident ہو جائیں گے شیعہ کا پانچ سال کا بچہ ہو یا پچاسی سال کا بڑھا یاداست ٹھیک ہو یا یاداست خراب ہو گئی ہو خدا کی قسم ٹھوکر لگنے کے بعد صرف علی کو مکارے گا آئے 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 یقین یقین جو آپ کی نماز کو نماز بنا کے رکھے یقین جو آپ کے روزے کو روزہ بنا کے رکھے یقین جو آپ کے حج کو حج بنا کے رکھے یقین جو آپ کی زندگی کو زندگی بنا کے رکھے یقین جو آپ کے گھر کو گھر بنا کے رکھے یقین جو آپ کے خانوادے کو خاندان کو خاندان بنا کے رکھے یقین جو آپ کے بھائیچارے کو بنا کے رکھے یقین جو آپ کے سماج کو بنا کے رکھے یقین جو آپ کے شہر کو بنا کر رکھے یہ جنگیں شروع ہو جاتی چھوٹی چھوٹی یہ جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ جز جھگڑیں شروع ہو جاتی کس وجہ سے ہوتے ہیں شک کی وجہ سے ہوتے ہیں شک کی وجہ سے یہ شک جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں فساد پھیلاتا ہے فساد پھیلاتا ہے شک مگر اگر یقین ہو تو پھر شک دور ہو جاتا ہے تم کونسی کومینٹی کے رہنے والے ہو کہا کرو ہم یقین وہ کہے کہ یقین کہا کرو ہماری گنتیاں نہیں بدلتی ہمارے ہاں پنجتن پانچ ہیں تو چھے نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں بدلتا شیو میں اور ان ساری باتوں کا خلاصہ کل کانپور میں ایک جملہ میں نے کہا جوانوں کو ہدیہ کر کے اور ربطہ مسائب پہ آ جاؤں گا موضوع میں نے سمجھا دیا آپ کو خلاصہ میں نے دے دیا یہ جملہ سننا مانت ہے اسے دوسروں تک پہنچانا دیکھو اگر یقین ہوگا کونفیڈنٹ ہوں گے علم ہوگا عقل بلند ہوگی آپ مکمل انسان ہوں گے تو پھر کنفیوشن کی بات نہیں کریں گے نہ کنفیوشن پالیں گے نہ پھیلائیں گے نہ کنفیوشن پالیں گے نہ پھیلائیں گے پھر جملہ کہہ رہا ہوں شاید تم نے نہیں سمجھا نہ کنفیوشن پالیں گے نہ پھیلائیں گے وہ سرحد کنارے سرحد کے اس طرف ہے ایک امامہ باننے والا دکھتا تو ہے چہرے سے کہ شاید ہم میں سے ہے مگر یہ پہلے بھی ہوا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے کباز تو ہمارا پین لیا جاتا ہے ہمارا کردار نہیں اڑھا جا سکتا آئے 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 بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے ساتھ دینے والا ایک ہوتا ہے مقابلہ کرنے والا ایک ہوتا ہے دوست ایک ہوتا ہے دشمن ایک ہوتا ہے ساتھ جان دینے والا ایک ہوتا ہے مخالفت کرنے والا دونوں کے ٹھکری سمجھ میں آ رہی ہے نا آ رہی ہے نا دونوں کے ٹھکری سمجھ میں تو اب جملہ سننا دودھ کتنے روپے کلو ہے ساٹھ روپے کلو ہے دو کلو دودھ منگایا ساٹھ روپے کا اور ساٹھ روپے کا اس میں ایک دودھ پھٹ گیا پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا میں نے ایک جملے میں مللس پڑھی ہے تمہارے درمیان پھٹے ہوئے دودھ کو دودھ کہا جائے گا کیا دودھ جیسا دکھ رہا ہے دودھ تو نہیں ہے نا دودھ کے برطن میں ہے دودھ تو نہیں ہے نا اسی جگہ سے آ رہا ہے دودھ تو نہیں ہے نا کہو کہ مولانا پھڑ گیا مطلب دودھ نہیں ہے تو جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ شیعہ نہیں ہے اور بس آخری جملہ اپنی خطابت کے اس سفر میں بیس سال پہلے میں نے درگاہ پنجھ شریف دلی میں یہ جملہ پڑھاتا دیکھو حسین نے ایک سٹھ ہجری میں ایک لکیر کھیچی ہے مقیل صاحب آپ کو یہ جملہ بہت پسند آئے گا ایک سٹھ ہجری میں پوری تاریخ اسلام سمجھا رہا ہوں حسین نے ایک سٹھ ہجری میں ایک لکیر کہچی ہے لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے لکیر کے اس پار بھی نماز پڑھا جا رہا ہے پڑھی جا رہی ہے لکیر کے اس پار بھی لکیر کے اس پار بھی تلاوت لکیر کے اس پار بھی لکیر کے اس پار بھی صحابی رسول لکیر کے اس پار بھی لکیر کے اس پار بھی عربی بولنے والا لکیر کے اس پار بھی لکیر کے اس پار بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے لکیر کے اس پار بھی حسین نے لکیر کھیج کے بتا دیا کہ اب تم سے کوئی کہے میں محمد یوسف میں محمد یونوس میں محمد ادریس میں جاپان کا مسلمان میں پاکستان کا مسلمان میں ایران کا مسلمان کہنا شجرہ مت بتا یہ کربلا کے پہلے تھا کربلا کے بعد تو یہ بتا تو لکیر کے اس پہر والا مسلمانہ ہے اس پہر والا لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین سلامت رہ سلامت رہ مل کے بس میرے عزیزان بس میرے جوان بس میرے دوستو میرے عزیزان یاد رکھنا خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو بہت سارے لوگ آئیں گے بڑی بڑی انقلابی باتیں کرنے کے لئے بہت سارے لوگ آئیں گے بہت الگ الگ دین کا مفہوم بتانے کے لئے ان کا لباس بھی یہی ہوگا جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے شاید طریقہ بھی مجھ سے اچھا ہو شاید گفتگو بھی مجھ سے اچھی ہو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں سچیت رہنا ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں ساودھان اپنے عقیدے کے مکان میں گھسنے مت دینا اپنے عقیدے کے مکان میں گھسنے مت دینا کہنا یہ مکان ہم نے بنایا نہیں ہے یہ مکان ہمیں ہمارے اجداد نے دیا ہے اور اس کی ایٹے تربیتوں سے نہیں تحارتوں سے بنی ہیں آیتیں پڑھی جائیں گی حدیثیں سنائی جائیں گی الگ الگ نظریے سے آپ کو اسلام اور دین سمجھایا جائے گا خیال رہے خیال رہے جس کی زندگی میں اس کی حسین کے لئے ایک قطرہ آنسو نہ دیکھو اس کے ایک تن علم کو ایک کیلو بھی جگہ مٹ دینا بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں تمہیں بھولنا مجھو میں کہہ رہا ہوں کل زندہ رہوں نہ رہوں مجھا نہیں معلوم لیکن صدیوں تک یہ جملہ یاد رکھنا اس کے پورے وجود کے چھوٹے سے آنکھ میں اگر چھوٹا سا ایک قطرہ اس حسین کے لئے بہتا نہ دیکھو تو اس کے ایک تن علم کو ایک کیلو کی بھی بھیلو مٹ دینا اس لئے کہ ہم عالم کو نہیں بانتے ہیں ہم اہل بیت کے عالم کو بانتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں فلسفہ کربلہ یہ فلسفہ آشورہ یہ فلسفہ سجدہ یہ ارے کبھی انگلی کھٹاؤ دین کے دام پہ تو تمہیں فلسفہ کا ہجے آ جائے کہ فلسفہ لکھا کیسے جاتا ہے کبھی دین کے لئے قربانی دو تو تمہیں پتا چلے کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے تو آپ کو فرشیعظہ پہ آنے کا پہلا مقصد کیا ہے پہلا مقصد یہ جو میں نے ایک گھنٹہ یا پچاس منٹ جو بھی ملیس مسائب تک پوری ہوگی یہ دو سو سال پہلے نہیں پڑی جاتی تھی دو سو سال پہلے یہ کچھ نہیں پڑا جاتا تھا درس الگ ہو اور مجلس الگ مجلس میں صرف مسائب پڑا جاتا ہے صرف مسائب صرف مسائب کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات اور مسائب میں اگر تمہارا دل نہ روئے تو گھر جاؤ دورے کا نماز پڑھو اور دعا کرو شہزادی سے کہ میری آنکھیں تیرے رمال سے محروم رہ گئی کیونکہ جنہیں سیدہ کا رمال نہیں مل سکتا پھر انہیں کیا ملے گا اس شہزادی کی بارگاہ سے جس بارگاہ میں آزاد چھوڑ دو اپنے آپ کو مسائب کے لئے آزاد چھوڑ دو آزاد چھوڑ دو میں تمہاری زندگی سے مثالیں دوں گا زندگی سے آنکھوں میں آسو آنے کے پہلے دل کا رونا ضروری ہے دل جب متاثر ہوتا ہے آنکھیں خود بخود روتی ہیں آنکھیں نہ بھی روئیں تو وجود گریہ کرتا ہے وجود گریہ کرتا ہے تمہیں کیا پتا میرے عزیزو تمہارے آسو کی عظمت ہے مجھے نہیں پتا کون آسو کی عظمت سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس ممبر کی قسم سید سجاد تمہارے آسو کی حصت کرتے ہیں اس ممبر کی قسم وہ پانچ سال کا امام باقر جو ان مہینوں میں اپنے بابا کے ساتھ پنڈیوں سے پنڈیاں بندی ہوئیں اور نو سو کلومیٹر کے اس راستے میں جا رہا ہے وہ آپ کے آنسوں کا احترام کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس ممبر کی قسم اس لباس کی قسم رسول کی بیٹی احترام کرتی ہے علی کی بیٹی احترام کرتی ہے اور پتا ہے حسین کی چار سال کی سکینہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد نہیں ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیجئے تم شیعہ اس ناشری ہو تمہارے لئے سب سے مجرب عمل کیا ہے سب سے مجرب عمل فرشیعظہ بچھاؤ زاکر کو بلاؤ اور اس سے بس اتنا کہو کہ میرے حسین کی رخصت ہی پڑھ دے کہ میرا مولا سہمے سے میدان کی طرف کیسے گیا سنا دلی میں ایک پیمبر آف پارلیمنٹ راہ کرتے تھے اہل سنت تھے بی آر کے رہنے والے تھے مولانا قاسمی ان کا نام تھا ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے مید پہ ماتم کرتا ہے اور زور سے روتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں تُو نے مید کبھی گھر کے باہر دیکھی ہے جوان کہتا ہاں دیکھی ہے پھر تُو نے مید گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی کہاں دیکھا ہے کہاں بیٹا یہ بتا کہ جب گھر کے باہر ہوتی ہے تب رونے کی آواز زادے ہوتی ہے یا گھر کے اندر تو وہ کچھ سوچ کے کہتا ہے مولانا جب مید گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے رے میرا بیٹا ہائے رے میرا بھائی ہائے رے میرا بابا ہائے رے میرا چچا وہ فرماتے ہیں کہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے گریہ کرتا ہے نا وہ حسین کا اتنا نزدیک کا چاہنے والا ہوتا ہے اس لئے سیدہ سجاد سے کوئی کہتا ہے مولا کیسے روئیں کیسے روئیں مد بولا کرو یہ روایتیں رو رولاؤ رونے والے کی صورت بناو مد بولا کرو دیکھو کتنا تمہیں جگہ دی گئی ہے یا رو یا رولاؤ یا رونے والے کی صورت بناو اہلِ بیت خوش ہوتے ہیں وہ جن پہ درود پوری دنیا بھیجتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب وہ رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا سیدہ سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تکائے انبیاء کا جو سینے تکائے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے کہا میری دادی فاطمہ زہرہ کا اس لئے جب بھی رویا کرو با آواز بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے اپنی پیتی سال کی خدابت میں بائیس سال سے جملے پڑھ رہا ہوں جب کہیں میت ہوتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک گلی والا روتا ہے ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ابو حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئے اس لئے جب بھی رویا کرو گھر والوں کی طرح رویا کرو جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید شہدہ کے زیادہ طویل مسائب نہیں پڑھ رہا دو چار جملے مسائب کے سن لو جوان بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہے اس سال کربلا میں گرمی بہت ہوگی ہاں بس ہاں ہاں تم سمجھ گئے میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سال کربلا میں گرمی بہت ہوگی بتایا گیا ہے باون ڈگری بھی ہو سکتا ہے ففٹی فور بھی ہو سکتا ہے انتظام یہ کیا گیا ہے کہ مشی میں جو زوار نکلیں گے انہیں کہا گیا ہے دن کو نہ نکلیں گرمی بہت زیادہ ہے میں نے جب سنا میرا دل رو دیا کاش کوئی یزیدیوں کے درمیان یہ خبر پہنچا دیتا ظالموں گرمی بہت زیادہ ہے چار سال کی سکینہ کیسے چلے گی جزاکم اللہ جزاکم اللہ کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا تمہارے درمیان بتو جملے مسائب کے سلو اور مجلس تمہارے ہیں اہلِ بیت کے گھرانے میں سب سے پہلی مصیبت سیدہ کا دروازہ جلایا گیا تم میں سے بہت سارے سادات بیٹھے ہو بہت سارے بائزت شیعہ بیٹھے ہو تم سے ہاتھ جوڑ کے قلب رشید بسے کی سوال کرتا ہے بتاؤ عزتدار گھروں کی عورتیں جب دروازہ کھولتی ہیں تو خود کو پلے اور دروازے دروازے اور دیوار کے بیچ میں چھپا لیتی ہیں عزتدار گھروں کی عورتیں جب دروازہ کھولتی ہیں وہ پلے دروازے کے ایک حصے اور دیوار کے بیچ میں خود کو چھپا لیتی ہیں خدا کی قسم قیامت تک اگر رو مجھے لکھنوں کی اس مسجد اور محراب کی قسم ہے تم نبی کی بیٹی کی ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے جزاکم اللہ میں تمہیں تاریخ سے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں روایت نہیں سناوں گا منظر دکھا رہا ہوں جب دفن کر لیا نا علی نے زہرہ کو جب دفن کر لیا علی نے زہرہ کو یہ دیکھو اپنا ہاتھ اپنے پیٹ کے پیچھے رکھا جیسے تھکا ہوا انسان جیسے تھکا ہوا انسان جیسے مسیبت سے ٹوٹا ہوا انسان زمین پہ بیٹ جاتا ہے ویسے علی نے اپنا ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا اور زمین پہ بیٹ گئے بیٹ کے روزے رسول کو دیکھ کے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ زہرہ پہ کیا بیٹ گئی یا رسول اللہ زہرہ آپ کے پاس ہے پوچھ لے امت نے کیا کیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ علی تھے آؤ کربلا میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں وہ منظر بھی دیکھ لو سنو عرب کا دستور ہوتا تھا جب کسی کو دفن کرتے اور دفن کر کے گھر واپس آتے تو فوراں اس کے حجرے میں نہیں جاتے کیونکہ ممکن ہے کہ بیٹا اگر آ رہا ہو تو باپ کی یادگاری دیکھ کے مر جائے ممکن ہے کہ بھائی آ رہا ہو دیواروں پہ ٹنگے ہوئے کپڑے دیکھ کے غش کھا کے گر جائے اس لیے کسی دوسرے مقام پر چراغ جلاتے اور اپنے مرہوم کو یاد کیا کرتے اس کے لیے تلاوت کیا کرتے تھے اس سالے سواب کے لیے سورہ کی تلاوت کرتے تھے تمہیں معلوم ہے تمہیں معلوم ہے جب شاہ میں غریب آ گئی سید سجد زمین کربلا پر بلکل ویسے بیٹھے جیسے علی بیٹھے تھے اپنے ہاتھ کو اپنی کمر کے پیچھے رکھا مختل کی طرف نگاہ کی فرمایا بابا اور اب تو چراغ جلاتے تھے انہوں نے تو ہمارا گھر جلا دیا بابا گھر جلا دیا بابا اگر پھوپی بچا کے نہ لیتی اے بابا اگر پھوپی نہ لیتی تیرا سچا ہای گربلا ہای عشورا ہای عشورا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بحق محمد وعالی تیبین وطاہرین بفضلک ورحمتی یا احمد رحمین ماتل خوشن